اب بہتر محسوس کر رہی ہو شکریہ آپ کا میں ٹھیک ہوں بالکل اب پریشان مت ہوں حق پر ہونے والے شخص کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے مجھے تم سے یہی دوقع دی جنہوں نے تمہاری سنے بغیر اور تمہیں سمچے بغیر الزام لگا دیا انہوں نے پورے بازار میں آج اپنی اصلیت دیکھ لی ہو لو فیرا وقت ہے تمہارے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس میری دکان سے نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا خصہ کر سکتی ہو تم میں یہاں معافی مانگنے آئی ہوں معافی مانگنے بازار میں ہر کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اور وہ فیرا نے تمہارے مگیتر کو تم سے چھین لیا اور تم دیکھتی رہ گئی اور جب میں نے یہ سنا تو میں نے تم پر اپنا غصہ نکال دیا لیکن میں جانتی ہوں اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی اور وہ آپ نہیں جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے غلطی کی معافی مانگتی ہوں تم سے ٹھیک ہے میرے سامنے آنے کی جرات پک کرنا دوبارہ آسما مخلص دکھائی دیتی ہے مگر میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک اسے اچھی طرح جانچ نہ لوں غلطی کو بدلنے کے لیے ہمت چاہیے ایک بار اس نے ہمیں شکمیں ڈال دیا تمہیں اسے مزید جاننے کی ضرورت ہوگی دیکھتے ہیں اگر ہولا فیرہ نے اسلام قبول کر لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا اولاد کی زندگی کا ہر مرحل ہے ہی ایک امتحان ہے مجھے امید ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کا ایک اچھا گھر بسائیں گے آمین بالا آمین ویسے تم نے گونجا کے بارے میں کیا کیا؟ کیا کچھ پتہ چلا ہے؟ ہاں پتہ چلا ہے علاؤدین نے گونجا کے لیے محبت کا احسار کیا ہے ہاں اور گونجا کے دل میں بھی اس کے لیے یہی ہے چلو خیر ہے ہاں خیر ہے یاکوب صاحب سے گونجا کا ہاتھ مانگنا مشکل ہے مگر گونجا سچی ہے اچھی لڑکی ہے ہاں الگن تمہارا کیا حیاءل ہے؟ تم نے کافی وقت گزار آئے گونجا ہمارے لیے اچھی بہو ہوگی؟ مجھے 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 نہیں پتہ مجھے مجھے